ہم آپ کو آج اندر کی خبر دیں گے جو بات سی چل رہی ہے کہ شہباز شیف پرائم نیسٹر ہوں گے یا مرین واز ہوں گی کہ کون ہوگا اس کے اوپر ہم آپ کو آج اندر کی خبریں دیں گے کچھ دیکھئے اب ایک تو بیان شاہد کھاکا نباسی صاحب نے دیا انہوں نے کہا کہ جب کبھی بھی اگلا الیکشن آئے گا تو جو کینڈیڈیٹ ہوں گے پارٹی کے پرائم نیسٹر شپ کے وہ شہباز شیف صاحب ہوں گے اور انہوں نے کہا کیونکہ مرین واز صاحب ہاں پر اس وقت نا اہلی ان کی ہوئی بھی ہے تو وہ بن نہیں سکتی کانونن تو اس وجہ سے وہ نہیں ہوں گی شہباز شیف صاحب ہوں گے اور کیونکہ وہ پارٹی کے پریزیڈنٹ بھی ہے اور یہ روایت رہی ہے کہ جو پارٹی کا پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہی پرائم نیسٹر کے کانڈیڈیٹ بھی ہوتا ہے دوسرے محمد زبیر صاحب نے جو انٹرویو دیا شہدیف کاندادہ کو اس میں انہوں نے اور پھر انہوں نے کاشیف عباسید صاحب کو بھی دو انہوں نے کہا کہ نہیں جو مریم نواز ہیں وہ بھی پارٹی کی پرائم نیسٹر ہو سکتی ہیں وہ بننا چاہتی ہیں پرائم نیسٹر اب دیکھیں ہم کو کس پر سمجھ نہ ہوگا جو زبیر صاحب ہیں وہ مریم نواز صاحبہ کے اور میاں نواز شیف صاحب کے ترجمان ہیں شاہد کان نوازی صاحب بھی قریب ہیں میاں نواز شیف کے اور وہ بھی میاں نواز شیف کی ایڈیالی جی سے الائنگ ہیں تو یہ دو لوگوں کی طرف سے دو مختلف بیانات آنا ہے ہے اس ویری انٹرسٹنگ لیکن اس کی کچھ وجوہات ہے وہ وجوہات یہ ہیں کہ جو ہم آپ کو پہلے بھی ہم نے ایک دن بتایا تھا کہ جس اسٹیبلشمنٹ ہے اس میں ایک رلکس ہے نواز لیگ سے ڈیل کرتے ہوئے کہ حالانکہ ان کو یہ نواز شیف نے نام دیا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کو مرسط ایشورم ہے جو کہ آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے آپ دونکھ اس کے اچھی ہے لیکن اسٹیبلشمنٹ کے اندر یہ خوف موجود ہے کہ جو میاں شیباز شیف ہیں ان کے پرائیم نواز شیف میں آنے کا مطلب یہی ہوگا کہ میاں نواز شیف ہی دراصل آ چکی ہیں پرائیم نواز شیف میں کیونکہ میاں شیباز شیف میاں نواز شیف کو نہ نہیں کر سکتے اگر وہ کوئی چیز کہیں اور اگر میاں نواز شیف نے تب کہہ دیا کہ فلاں فلاں پہ آرٹیکل سکس لگاؤ تو پھر ہم کہاں پہ جائے اس لیے اب اسٹیبلشمنٹ میں یہ رلکٹس ہے اور اس وجہ سے وہ شیباز شیف صاحب کو پرائیم نواز شیف نہیں لینا جاتے اور اسٹیبلشمنٹ اب طریقے طریقے سے نواز لیگ کو انڈیریکٹی یہ میسیجنگ کنوے کر رہی ہے کہ میاں شیباز شیف نہیں آپ ہمیں شاہید کھاکن عباسی صاحب پرائیم نواز شیف دے دیں اب شاہید کھاکن عباسی صاحب کا یہ ماننا ہے کہ وہ نہیں بننا جاتے اس طرح سے پرائیم نواز شیف اور پچھل دوبی ان کو میاں نواز شیف نے انسسٹ کر کے پرائیم نواز شیف بنائے تھا تو میاں شاہید کھاکن عباسی جو runter آ کے آgrig میاں کہہ دیا شاید کہ اگر نواز صاحب نے آکے کہہ دیا ٹی وی پر کہ نہیں شہباز شریف ہوں گے تاکہ یہ سب کو کلیر ہو جائے کہ میں نہیں ہوں شہباز شریف ہے اسی پر فوکس کریں دوسرے میں مریم نواز صاحبہ ہیں اگر آپ مریم نواز صاحبہ کو دیکھیں تو وہ میہ نواز شریف کی لیگسی کو لے کے چل رہی ہے مریم نواز صاحبہ ہے جو ان کی ایڈیال جی کی لیگسی ہے اس کو مریم نواز صاحبہ کیری کر رہی ہے ان کا ایک وہ سیویلین کانسٹویشنل سپریمیسی کا بیاندیاں وہی لے کے چل رہی ہیں اور تو اب مریم نواز صاحبہ بھی زیاری بات ہے اب اس وقت جو نون لیگ کا ووٹر اور سپورٹر ہے وہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ جڑے چکے ہیں پارٹی کے ایم این ایز اور ایم پی ایز چاہے زیادہ نہیں مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ابھی تک جڑے کیونکہ اس کی ورہ یہ ہے کہ وہ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی ڈیل ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے اور ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل جول کے چلیں تو بہتر رہے گا لڑکے ہم حکومت میں نہیں آسکیں گے اس لیے وہ ایکٹیبلز ہوتے ہیں لیکن جو عوام ہے جو ووٹر ہے جو سپورٹر ہے وہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ جڑ گیا ہے وہ اب ووٹ انہی کے نام پہ کرتا ہے اب اس لیے یہ پارٹی ایم این ایز اور ایم پی ایز جو ایک سائزبل نمبر ہے جو مریم نواز صاحبہ اور میاں نواز شیخ کے ایڈالجی سے اتفاق تو نہیں کرتا لیکن ووٹ کے لالچ میں وہ ڈیفائی بھی نہیں کر سکتا اس کو پتا ہے کہ اگر جس دن انہوں نے انکار کیا کہ ہمیں یہ بیانیاں قبول نہیں تو میاں نواز شیخ کے مریم نواز جس کسی اور کنڈیڈیٹ کے بھی سر پہ ہاتھ رکھیں گے ووٹ رونلی کا سکوٹر ووٹر اس کو دے گا تو اب مریم نواز صاحبہ کے ساتھ جب اتنا ووٹر جڑا ہوئے سکوٹر جڑا ہوئے تو افکورس جی تو ساری وہ جلسے ریلیاں کر رہی ہیں جیل جا رہی ہیں بری سوری زمانت مل دی ہے سب کچھ جو ایک مشکل وہ کات رہی ہیں افکورس وہ پرائیم نواز شیخ کے کنڈیڈ بننے کے لیے ہی کات رہی ہیں اور میاں نواز شیخ بھی یہ سب کچھ اسی لیے برداشت کر رہے ہیں اپنی بیٹی کے لیے کیونکہ وہ ان کو پرائیم نواز شیخ بنایا چاہتے ہیں تو یہ اگر کوئی کہے کہ نہیں یہ مریم نواز صاحبہ نہیں میاں سے تو وہ میاں نواز شیخ صاحب وہ اسٹیبیشمنٹ کو کنوے کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم شہبار شیخ کو ایک ٹرم کے لیے پرائیم نیسٹر لے آتے ہیں اور ذرا یہ کہتا ہے کہ میاں نواز شیخ اپنے نیجی میفلوں میں اپنے جوہردید لوگ ہیں ان سے ڈسکس بھی کرتا ہے کہ ٹھیک ہے مریم کے اگلی ٹرم میں مریم پرائیم نیسٹر نہ بھی آئے تو ہمارے پاس بہت ٹائم ہے مریم کے اگر آپ عمر دیکھیں شیز دن ہر ففٹیز ینگ ہے بھی بہت ٹائم ہے ان کے لیے کہ وہ آ سکتی ہیں کسی بھی وقت پرائیم نیسٹر کی کینڈیٹ اگلے پانچ سات سال میں تو اس لیے ان کے لیے کوئی بہت جلدی نہیں ہے میاں نواز شیخ کو ان کو پرائیم نیسٹر بنانے کی بلکہ وہ شاید یہ بھی کہیں نہ کہیں سمجھتے ہوں گے کہ جس بھٹی سے اب مریم نواز صاحب بزر رہی ہے جس آگ کے علاؤ سے تو وہ اس سے ہی وہ ایسی پالش ہو کے نکلیں گی کہ وہ میاں نواز شیخ کے ایڈیال جی کو کری کر سکیں گی تو یہ وہ چند وہ سینیریو ایک ہے جس کے اندر اب یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ میاں شہباز شیخ مریم نواز جی شاید کا کاربا سی تو تو یہ تین طرفہ ہے اس وقت کہ یہ تین نون لیگ کے کنڈیڈیٹ ہیں پرائیم نیسٹر شپ کے لیکن اب اس میں ایک اور بات بھی ہے کیا اسٹیبلشمنٹ ابھی تک ان ناموں پر قبول کرنے کو تیار ہوئی ہے لیکن اس کے لیے پہلے تو اسٹیبلشمنٹ کا یہ تیار ہونا لازمی ہے کہ وہ عمران خان کو نکالنے کے لیے بھی تیار ہوئی ہے تو وہ ابھی تک اسٹیبلشمنٹ نہیں نکالنے کے لیے تیار ہوئی ہے ابھی تک اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کے ساتھ ٹھیک ہے تھوڑا ان کو گورنس میں دے وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر لیکن اگر آپ کہیں کہ نہیں وہ تو نکال دیں گے عمران خان کو نہیں اسٹیبلشمنٹ ایک عرصے سے چاہتی تھی کہ جو جو وفاق ہے اٹھارویں تربیم کے بعد اب وہ سارا کا سارا بیڈٹ جو پیسہ بچتا ہے وہ ڈیویلٹمنٹ میں لگاتا ہے تو ہم پر ہمارے بیڈٹ پر کٹ آ جاتا ہے تو اب اس حقوبت نے یہ بھی کر دیا کہ اب وفاق جو ہے وہ صوبوں میں ڈیویلٹمنٹ پروجیکٹس نہیں کرے گا بلکہ صوبوں کو اپنے ڈیویلٹمنٹ پروجیکٹس آپ خود کریں لیکن اس کی قیمت کیا ہوگی اس کی قیمت یہ ہوگی کہ وفاق جو بڑے بھائی کا جس کو کردار دا کرنا تھا جب وہ صوبوں کے اندر انویسٹی نہیں کر رہا ہوگا تو پھر وفاق کمزور ہوتا جائے گا اور وفاق کا بڑے بھائی کا کردار ختم ہوتا جائے گا اسٹیبلشمنٹ کا تو خرچہ چلنے لگ دے گا لیکن ملک کمزور ہوگا لیکن اسٹیبلشمنٹ نہیں بات عمران خان صاحب نے منوالی ہے اور عمران خان صاحب نے فکا ہے کہ وہ نہیں کریں گے آج کے بات صوبوں میں انویسٹ تو یہ ٹھیک ہے اسٹیبلشمنٹ کی ساب باتیں تو عمران خان صاحب ایمپلیمنٹ کر رہے ہیں تو ایسے میں اسٹیبلشمنٹ کیوں پھر نون لیگ سے ڈیل کریں اس لیے کہ ملک سفر کر رہے ہیں عوام سفر کر رہے ہیں وہ تو اسٹیبلشمنٹ کا مسئلہ ہی تھی کہ ملک اور عوام سفر کریں اگر یہ مسئلہ ہوتا تو عمران خان صاحب پول لاتے ہیں کہ ان کو پتا تھا یہ کچھ نہیں کر سکتے لیکن وہ لائے کیونکہ ان کو اپنے بزنس پروٹیکٹر نہیں تھے وہ بزنس ان کے فلرش کیے ہیں اس کے کچھ اب بتائیں نا کونسی اسٹیبلشمنٹ کی آج کاروباری جو بزنس ہے وہاں پہ گھٹا ہوا ہے بتائیے کلی کنسٹرکشن سیکٹر کے نام پہ انہوں نے اس میں بھی امنسٹیاں لے کے پراپرٹی کے ملک میں ریٹ بڑھواری ہے فائدہ کن کو ہوا اور ڈی ایچ ایس کو ہوا آج یہ چیز میں آپ جا کے دیکھیں کہ ریٹ ہے تو ٹھیک ہے ان کا تو سب کچھ چل رہے نا تو یہ ان کو ملک اور عوام سفر کریں ان کے لیے نہیں میٹر کرتا ان کے لیے خود وہ کہاں پہ کھڑے ہیں یہ میٹر کرتا ہے اور وہ ان کو اس حکومت میں ابھی تک کوئی ان کے بزنس انٹرسٹ پہ زیرو کوئشن لگا بلکہ ان کے بزنس انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے مدد دی گئی ہے مزید بڑھانے کے لیے ان کی عیاشیاں بڑی ہیں تو وہ ان کے لیے میٹر نہیں کرتا تو اب یہ جو عمران خان صاحب والی ڈیل ہے یہ ابھی اتنی جلدی نہیں ہے کہ یہ ان سے سوچ کر کے اسٹیبلشمنٹ نون لیگ پہ جار لے گیا تو نون لیگ اب اپنے پرائیم نسٹر کے کینڈیڈیٹ دیکھنے لگ گیا نون جب فلرز دے رہی ہے لیکن اف کورس نون بھی حتمی ذہن تب بھی بنائے گی جب ان کو کلیر ہو رہے گا کہ اسٹیبلشمنٹ ان سے ڈیل کرنے پر اب تیار ہیں اس کے لیے کچھ بات چیت ہمارے ذرائع کے مطابق یہ انوار شریف سے چل بھی رہی ہے برحضہ اس پر ہم کچھ کام کر رہے ہیں آنے والے دن میں آپ کو وہ بھی خبر دیں گے یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفکیشن موصول ہو جائے گا